سی ویو لڑکی قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے گرفتار ویٹنری ڈاکٹر شان نے قتل کا اطراف کر لیا سارا کو ڈاکٹر شان اور بسمہ نے پلان بنا کر قتل کیا ہے انچار شعبہ تفتیش اسگر بروہی کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سی ویو لڑکی قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں جو ہے انسیڈنٹ ہوا ہے وہ لڑکی کے جو کپڑے وغیرہ تھے یا جوتے شوز وغیرہ تھے وہ ہمیں سمندر کے ورنفائی پہ اطلاع ملی وہاں سے ریکور ہوئی ہے ابھی اس کے فائر بھی ہوئی ہے ایک ڈاکٹر نام ہے انیمل ڈاکٹر ہے شان وہ آریسٹ ہے نائمینٹ آکیوزڈ ہے وہ آریسٹ ہے اور مزید ابھی لاش بھی ملی ہے وہ ماتم ہو رہی ہے مزید دیکھ لیں کیا پوزیشن ہوسکی نہیں ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہے لیکن وہ بھی نامینٹ ہے وہ ڈاکٹر سے ملا ہوا ہے ملی ہوئی ہے بس مرڈر کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے اور اس لڑکی نے مل کے یہ پلان بنایا ہے تو ابھی پوزیشن ہوسکی کے بعد ہی مزید معلومات ہوگی کہ یہ اصل حقائق کیا ہے جی جی انہیں اعتراف کیا ہے جرم کا اعتراف کیا ہے کہ اب نے یہ مرڈر ہے بلکل ریپ مرڈر ابھی فیلال کچھ نہیں کہہ سکتے پوزیشن ہوسکی ناظرین گرفتار ویٹنری ڈاکٹر شان نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے خورم گلزار ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں خورم بتائیے گا مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جی بلکل یہ تفتیشی ٹیم جو ہے جو ہے ساہل کھانے کی جب اس کیس پر انکوائری شروع کی تھی تو اس برانے سب سے پہلے پولیس کو جو ہے وہ لڑکی کا پارس ملز جس کے بعد سے تلاش شروع ہوئی اور آج جب لاش ملی ہے اس کے بعد سے مقدمہ بھی دلچ کر لیا گیا ہے والد کی جانب سے جس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ ڈاکٹر شان کو جو ہوسپیڑل پر چھاپا مار رہے گرفتار کیا ہے یہ وہ ہوسپیڑل ہے جانور کا ہوسپیڑل ہے جہاں سارا چار سال سے ملاقمت کرتی تھی یہاں سے ڈاکٹر شان کی گرفتاری عمل میں آئیے ساتھ ہی پولیس میں ایک بسمہ نامی خاتون ہے جن کو شامل تفتیش کیا ہے نامزد ایف ای آر ہے ان کے سلاف ان کے بھی گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہیں معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ روز جب یہ واقعہ ہوا تھا جمعہ کے روز جب سارا ہوسپیڑل پہنچی تھی تو اندر کسی وجہ سے کوئی معاملہ ہوا جس کے بعد پتہ یلا ہے شعبہ تفتیش کے جانے سے کہ لڑکی سارا روتی ہوئی ہوسپیڑل زبان میں دیتی اس کے بعد بسمہ نامی خاتون جو ہے وہ اس کے پیچھے گئی تھی اس کو منانے کے لیے کوئی نراضی ہوئی تھی یہ بات اب تک سامنے نہیں آئی ہے کہ وجہ کیا تھی خورم گلزار آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہگ اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوٹ اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی گول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے